اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحلو نقضتاً باللسانی یفقہ قولی پچھلے درس میں ہم نے آخری آیت جو 196 آیت جو پڑی تھی عمر اور حج کے احکامات شروع ہو گئے تھے وہاں پہ ہم نے ذکر کیا تھا کہ زیادہ احکامات تو اگلے رکو میں ہیں اس میں ایک ہی آیت ہم نے پڑی تھی وہ خصوصی طور پر اس عمرہ اور حج کا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ وہ تھا کہ اس کو مکمل کرو جب ایک دفعہ احرام آپ نے باندھ لیا عمرے کا یا حج کا احرام باندھ لیا پھر اس کو پورا کرنا ہے پھر اس کا طریقہ اللہ پاک نے بتایا ہوا ہے کہ اگر رکاوٹ پر جائے تو پھر کیسے کرنا ہے تو پھر حج تمتو کے تھوڑے عمرے کے حج کے ساتھ عمرہ کر لیں یہاں سے وہ حج کے احکامات شروع ہوئی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم الْحَجُّ اَشْهُرُ مَالُومَاتِ اَشْهُرْ حَج تو لفظی مانا تو زیارت کرنے کو کہتے ہیں لیکن حج تو ہمیں پتا ہے حج ہمارا جو طریقہ ہے حج اَشْهُرْ اَشْهُرْ شَهْرُنْ کی جمعہ ہے کہ مہینے معلومات معلوم مہینے پتا ہے تیہ شدہ مہینے سب کو معلوم ہے تیہ شدہ مہینے معلومات تیہ کے ہوئے مہینے یہ تیہ کا لیہ اللہ نے نہیں بتائے کون سے مہینے یہ اللہ پاک اینڈورس کر رہے ہیں کہ پہلے سے بھی جو حج کے مہینے جاہلیت میں بھی جو مقرر تھے وہ ہی اللہ پاک نے اینڈورس کر دی ہیں کہ یہ معلوم شدہ مہینے وہی جاری رہے گئے الحج و اشعر و معلومات اس کے لیے خاص طور پر ذکر پچھلی آیت میں عمرے کا ذکر تھا عمرہ تو سال میں کسی وقت بھی کسی بھی مہینے میں کیا جا سکتا ہے حج کے لیے خاص مہینے ان خاص مہینوں میں ہی حج کا اعرام باندھا جا سکتا ہے اس لیے ان کو یہاں پہ منشن کیا جا کہ وہ تیہ شدہ مہینے ہیں معلوم مہینے ہیں کہ ان میں حج ہوگا اس کا اعرام باندھا جائے گا اور وہ مہینے یہاں پہ منشن نہیں ہیں لیکن تاریخ میں ہماری حدیث میں منشن ہے وہ شوال کا مہینہ ہے ذکاد کا مہینہ ہے اور یہ ذلحج کے ارلی دس دن کہتے ہیں ناؤ دن یہ مہینے ہیں جن میں اعرام باندھا جا سکتا ہے اکثر علماء کے نزدیک ان مہینوں کے علاوہ شوال سے پہلے مثال کے طور پر رمضان میں حج کا اعرام نہیں باندھا جا سکتا ہے اور امام عبد النیفا کے ندیک حج تو ہو جاتا ہے لیکن وہ مکروح ہے لیکن باقی علماء باقی آئیمان نے کہا ہے کہ انہی مہینوں میں حج کا اعرام انہی مہینوں میں باندھا جائے گا اس سے علاوہ حج کا اعرام نہیں ہوگا پھر وہ آگے کس میں حج تمتوں کیسے کرتے ہیں تو وہ اس میں پھر عمر کا اعرام باندھ لیتے ہیں بعد میں حج کا اعرام تو یہ معلوم شدہ مہینے جو ہے یہ حج کے مہینے ہیں اب جب حج کا اعرام باندھا جائے گا اس وقت باندھا جائے گا فمن فردہ فی ہن الحجہ فی ہنہ ان مہینوں میں فمن فردہ جس نے فرض کر لیا جس نے اپنے اوپر تیہ کر لیا اس نے تیہ کر لیا کہ میں نے حج کرنے حج کی بات ہے فمن فردہ فی ہن الحجہ کیا مطلب ہے جس نے اعرام باندھ لیا اس کا جو طریقہ ہے اپنے اوپر حج کا فرض کر لینا یا لازم کر لینا وہ اعرام باندھ لی ہے پچھلی جیسے کہ اب ہم مکمل کرنے ہیں جیسے پچھلی آیت میں ہے کہ اب مکمل کرنے ہیں تو یہاں پہ پھر خصوصی احکامات دیے جا رہے ہیں حج کے اعرام کے بعد وہ جو چھے کیا ان کو کہتے ہیں محضورات احرام ہیں وہ چھے چیزیں جو منع ہو جاتی ہیں ان میں ہم پہلے سے گل لیتے ہیں کہ وہ چھے چیزیں کہ آپ بیوی سے مباشرت نہیں ہو سکتی شکار نہیں کر سکتے ناخن اور بال نہیں کار سکتے اور مر جو ہیں چہرہ اور سر نہیں ڈام سکتے اور سلہ ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے یہ چھے چیزیں تو یہاں پہ خصوصی طور پر ایک چیز کا ذکرہ ہے تین چیزوں کا ذکرہ ہے تو اگر یہ ایک دفعہ فرض کر لے تو آگے اللہ فرما رہے ہیں فلا رفصہ ولا فضوکہ ولا جدال فی الحج یہ تین جو گناہ ہیں ان کو خصوصی طور پر اللہ پاک نے ذکر کیا ہے کہ گناہ سے ہر گناہ سے تو ویسے بھی منع ہونا ہے منع تو ہونا ہے لیکن حج کے لیے خصوصی طور پر اللہ پاک نے اس پیرائے میں ذکر کیا ہے کہ فلا رفصہ اس میں رفص بھی نہیں ہوگا ہم نے رفص پہلے پڑا ہوئے ترجمہ کرتے ہیں ولا فضوکہ اور اس میں فسق بھی بلکل نہیں ہوگا ولا جدال اور اس میں لڑائی اور جگڑا بھی بلکل نہیں فجحال حج حج کے اس اعرام باننے کے بعد ان تین چینوں سے کیسے منع کیا گیا ہے دیکھیں ہم نے پچھلی دفعہ پچھلی دفعہ پڑھا تھا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وہ فعل عمر ہے یہ کام کرو اور پھر آگے آیا ہے فعل نہیں بھی آیا ہے کہ وَلَا تَحْلِكُرُ بہت سی باتیں ہیں وَمَا تَحْلِكُرُ جو کچھ کرتے ہو فض کرو حکم ہے وہ یہ کام کرو یہاں پہ بھی نہیں نہیں آیا نہیں وَلَا سیغہ نہیں کیا کہ یہ کام مت کرو وَلَا تَرْفَسُو نا وَلَا تَفْسُقُ فِسَقْ نِي کَرُو وَلَا تُجَادِلُو جگڑا نِي کَرُو ایسے نہیں کہا کیسے کہا ہے فَلَا رَفَسَا یہ نہیں یہ رفص بلکل نہیں ہوگا رفص کا ترجمہ کر لیں رفص ہم نے پیڑا ہوئے وہ رمضان کے سلسلے میں اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ سِيَعَ مِرْ رَفَسُ وِلَا نِسَائِكُمْ ہم نے مہا ترجمہ کیا ہوتا رفص جمع اس کے سارے مقدمات کو اپنی بیوی کے نزدیک جانے اور اس کے ساتھ باتیں کرنے اور جمع سمیز سب کچھ سارے عمل کو رفص بولتے ہیں تو وہ رمضان کی راتوں میں وہ حلال کیا تھا اللہ پاک نے تو وہاں پہ ہم نے ڈسکس کیا تھا یہ احرام میں یہ چیز ہے رفص مکمل طور پر میں نے فلا رفص ہا رفص نہیں ہوگا اس کی میں اہمیت کرتا ہوں وَلَا فَسُوْقَ کسی قسم کا فسق یعنی اللہ کے احکام کو توڑنا بے حکمی یا حکم ادولی کسی قسم کی حکم ادولی کو اس کو فسق کہتے ہیں وَلَا جِدَال جِدَال لڑائی کو لڑنے جگڑنے کو کشتی لڑنے کو بھی جدال کہتے ہیں یعنی فیزیکلی بھی انوال ہو تو جدال یہ چیزیں لڑائی جگڑات یا نزا یہ حج میں بلکل نہیں ہوگا یہ نہیں کہا کہ یہ مت کرو کہا ہے کہ یہ بلکل نہیں ہوگا کیسے کہا ہے جس طرح ہم لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں یہ کون تھا لا اصمال ہوئے ہیں یہ لا نفی جنس ہے پہلے بھی ہم نے شاید دسکس کیا تھا کہ ایسا لا جس کے بعد نقرہ اسم آ رہا ہو اور نصب میں آ رہا ہو زبر کے ساتھ لا الہ الہ نقرہ ہے اور اس کے اوپر زبر بھی ہے تو اس لا کو لا نفی جنس کہتے ہیں اس کے کیا خصمصیت ہے کہ یہ اپنے بعد آنے والے اسم کی ہر قسم کی حصیت کو بلکل منع کر دیتے ہیں لا الہ بلکل کسی قسم کا کوئی الہ ہے ہی نہیں تو یا بی بی یہ ہے فلا رفصہ بلکل کسی قسم کا رفص یعنی کوئی چھوٹی بات بڑی بات بے آیائی وری بات قریب جانے کی بات کچھ تو فلا رفصہ فسق بھی ولا فسق اور ولا جدالہ کسی قسم کی کوئی رلائی کسی قسم کی کوئی بے حکمی یا حکم ادولی حج کے دنوں میں بلکل نہ ہو اتنی شدت سے منع کرنے کے لیے اللہ پاک نے یہ اسلوب اختیار کیا ہے اور پھر ایک اور بات بھی نوٹ کرنے کی ہے ایسے بھی ہو سکتا تھا فلا رفصہ و فسوقہ و جدالہ ایک لام تینوں پر عمل کر سکتا تھا لیکن ایک کو الگ الگ کر کے اللہ پاک نے پیان فرمایا ہے یہ ایسے فسوق ہیں یا ایسے گناہ ہیں جن کو خصوصی طور پر منع کیا گیا سارے گناہ گناہ تو ہر وقت ہی منع ہے گناہ تو ویسے منع ہے کہ حج کے دنوں میں خصوصی طور پر ان کا اعتمام کیا جائے الحمدللہ ہوتا ہے تمام جن پہاج کرنے کا توفیق ہوئی ہے وہاں زیادہ جگڑے نہیں ہوتے الحمدللہ لاکھوں کے حساب سے لوگ ہیں ہو جاتا ہے کچھ لیکن جس طرح لاکھوں کی تعداد ہے اس کے حساب سے اللہ پاک نے ایک نظام رکھا ہوا ہے وہاں کچھ نہ کچھ اس کے اثرات ہیں تو یہ سختی سے منع کیا گیا وما تفلو من خیر یا علم اللہ وما اور جو کچھ تفعلو تم کرتے ہو فعلا یفعلو تفعلو تم من خیرن نیکی میں سے اچھائی میں سے حج کے دنوں میں جو نیکیاں تم کرتے ہو اللہ یا علم اللہ یا علم اللہ یا علم اللہ ہو اس کو اللہ اللہ جانتا ہے جو کچھ تم نیکی کے کام کرو گے نفل کرو گے اللہ جانتا ہے اللہ تو ویسے بھی جانا اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ یہ گناہ کے کام سے بچو اور جو تم نیکیوں میں مناسق حج کے علاوہ بھی وَتَذَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ تَقْوَى وَتَذَوَّدُوا زَادِ رَا زَاد سے یہ نکلا ہوئے ہیں تَذَوَّدُوا زَاد کا بندوبست کرنا زَادِ رَا تیار کرنا وَتَذَوَّدُوا زَادِ رَا لے لیا کرو زَادِ رَا کر لیا کرو فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ تَقْوَى بے شک خیر الزَّاد ٹھیک زَادِ رَا جو سمان ہے سامان کو کہتے ہیں زادرہ تقوی جو ہے بہتنی زاد ہے اس آیت کے بیک درون یہ ہے کہ جاہلیت میں اسلام سے پہلے جو حاج کا سلسلہ تھا مہینے تو یہی تھے یہی دن بھی ہوتے تھے آگے پیچھے کرتے رہتے تھے لیکن جو قانون جو انہوں نے تیہ کی ہوئے تھے یہی مہینے تھے انہوں نے یہ بھی ایک بنا لیا تھا جیسے اب بھی ہیں ہم عبادات میں اپنے طور پر چیزیں لوگ داخل کرتے رہتے ہیں بدات داخل کرتے رہتے ہیں تو انہوں نے یہ ایجاد کر لیا تھا کہ جو دیندار آدمی ہوگا وہ حاج کے لیے جائے گا تو بس اللہ کے پر توقع کر کے جائے گا کوئی زادرہ ساتھ لے کرنی جائے گا یہ زیادہ تقوی ہے انہوں نے کہا کہ یہ زیادہ نیکی ہے حالانکہ ایسا حکم نہیں ہے ابراہیم علیہ السلام کا آج تو جو حاج ہے وہی ہم الحمدللہ وہی کر رہے ہیں وہی جاری ہے ابراہیم علیہ السلام کی سنت یا طریقہ جاری ہے تو انہوں نے خود سے بنا لیا تھا کہ زیادہ نیکی اس میں ہے زیادہ دیندار آدمی وہی ہوگا جو اللہ پہ توقع کر کے ایک زادرہ ساتھ نہیں لے گا اس کا پھر نقصان ہی ہوتا تھا کہ وہاں جا کے وہ حج کی عبادت کو بھی خراب کرتا تھا کبھی مانگنے کی ضرورت پر جاتی تھی خیرات وہ بھیک مانگنے لگ جاتے تھے ایسے بھی ہوتے تھے تو وہ بھی ایک تقوی کے خلاف والی بات ہے تو اللہ پہ کہہ رہے ہیں کہ تم یہ زادرہ لے لیا کرو یہ زادرہ لینا اور یہ اصلی ذات تو تقوی ہے جو تم اس تقوی اختیار کرو تم لوگوں سے بھیک مت مانگو یہ باقی تقوی بھی لیکن باقیوں سے تم ایسی نوبت نہ ہے کہ تم لوگوں سے بھیک مانگنے لگ جاؤ تو زادرہ تم اپنے ساتھ لے لیا کرو اس میں کوئی آج کے ساتھ اس کا تعلق بھیک تعلق یہی ہے کہ لے لیا کرو کہ تقوی کے ندیگ یہی ہے کہ تم کسی کے محتاج تو نہ ہونا کہ آپ کی عبادت میں تو فرق نہ پڑے لوگوں کے سامنے بھی اس عبادت کی بھی توہین ہو سکتی ہے کہ آپ اس میں بھی مانگ رہے ہیں یا یہ ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو دیا ہوئے تو پھر بھی ایسے بھی کوئی لوگ ہوں گے نا جن کو اللہ پاک نے دیا ہوگا تو اس عمل کے لیے کہ میں زیادہ نیک بننے کے لیے وہ بھی پاک کسی کے پاس تو ہے نہیں وہ چلا گیا لیکن جس کے پاس ہے وہ اس وجہ سے چھوڑ کے چلا گیا تو کسی اللہ کا دیا ہوا فضل وہ استعمال نہیں کر رہا تو یہ تقوی نہیں ہے تقوی یہ ہے کہ تم اللہ کے احکامات کو ٹھیک طریقے سے جیسے بتائے گئے اس طرح پورا کرو تو یہ فَ pequeña خیرداد تقوی تقوی جو ہے اصلی ذات ہے وَتَّقُونَ يَعُلِ الْأَلْبَاب وَتَّقُونَ وَتَّقُونَ تم ڈرُوْنِي وَتَّقُونَ نِي ہے نون ذرنے وَتَّقُونَ نِي ہے یہ یا نون رقایت اس کو کہتے ہیں کہ تم ڈرو نی مجھ سے تو یا مہدوف ہوگی ہے وَتَّقُونَ يَعُلِ الْألْبَاب یا اَا اُلُول الْعَلْبَاب عقل والے لُب لُب کہتے ہیں اقل کو لب لباب ہم مردو میں بھی استعمال کرتے ہیں لب لباب صحیح اس میں اصلی اقل کی بات اس میں یہ ہے لب لباب تو اولوالباب اے اقل والو تو مجھ سے در تو اقل کی بات یہی ہے کہ مجھ سے تم ڈر کے لاؤ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ یہ حج کے یہ حکام جاری ہیں یہ آٹھ سات آئیتی ہیں اس رکوع میں لَيْسَ نہیں ہے عَلَيْكُمْ تم پر جُنَاحٌ جُنَاح جَنَاحا جانا حیاء جنِحو کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی طرف مائل ہونا سپیشلی گناہ کی طرف مائل ہونا ویسے مائل ہونے کو بھی جانا ہاں کہتے ہیں لیکن گناہ کی طرف مائل ہونا میں استعمال ہوتا ہے تو جُنَاحن گناہ کہلیں مضائقہ کہلیں کسی طرف مائل ہونا وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحن اس میں کوئی گناہ نہیں ہے اَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِرْرَبِّكُمْ اَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِرْرَبِّكُمْ اپنے رب کا فضل کیا مطلب ہے یہ اللہ کا فضل طلب کرنے کا کیا مطلب ہے کہ تم تجارت کر سکتے ہو پہلے یہ دور جاہلیت میں یہ تجارت کے معاملے بھی افراد و تفرید تھی بعد لوگ تو یہ جیسے اوپر آیا کہ بلکل زادہ راہ بھی نہیں لیتے تھے اور پھر تجارت بلکل اس کو حرام سمجھتے تھے ایسے بھی لوگ تھے اور دوسری طرف ایسے بھی لوگ تھے کہ منا میں بڑے بڑے بازار لگتے تھے حج کے باوجی بڑے بڑے بازار دوسری طرف والے بھی لوگ تھے وہ ایک میلہ لگا ہوتا تھا وہاں پہ وہ تجارت لگتے تو پھر جب اسلام کی حکامات آئے تو لوگوں میں یہ تھا کہ اس کو تو منع کیا اس زیر ہے کہ اس میلے لگنے آگے ذکر آ رہا ہے میلے ٹھیلے کو اللہ پاک نے منع کیا وہاں پہ ذکر آ رہا ہے کہ منا میں جو انہوں نے مچایا ہوا تھا اس کو روک دیا گیا تو یہ بھی خیال تھا کہ یہ تجارت بھی ٹوٹرلی منع ان الان کہا کہ نا اس میں کوئی منع نہیں ہے کوئی حرج نہیں ہے کوئی گناہ نہیں ہے لفظ تو پہلے ترجمہ کرتے ہیں کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم اس میں اللہ کا فضل تلاش کر لو وقت غوط طلب کر لو کوئی تجارت کر لو کوئی کما سکتے ہو جیسے اس دمانے میں حضرت عبداللہ بن عمر کیا کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ ہم حج پر جاتے ہیں تو اپنے اونٹ کرائے پر دے دیتے ہیں تو اس میں کوئی عرج نہیں ہے تم اپنے حج کر رہے ہو تو ساتھ تمہارا اگر یہ کوئی نفع حصل ہو رہا ہے تمہارے نیت حج گی ہو نیت خراب نہ ہو کہ تم تجارت کی نیت سے جاؤ گے تو پھر تو ظہر ہے کہ حج نہیں ہوگا پھر تو وہ جس نیت سے جاؤ گے نمالہ مالو بن نیات ہوگا تو یہ تجارت یا کچھ کما لینا کوئی حرج نہیں ہے اس میں لیکن اس میں ایک خاص بات ایسا ہے اس میں تجارت عام طور پر یہاں پہ کیا کیا ہوا ہے نہیں ہے تم پر کوئی گناہ یہاں پہ گناہ یا کوئی مزائقہ نہیں ہے کوئی حرج نہیں ہے اس لگتا ایسے ہے کہ اگر نہ کرو تو زیادہ مناسب ہوگا کیوں صرف اگر نہ کرو هاں اس میں منہ کوئی نہیں ہے کر لو تو کوئی بات نہیں لِى سَلَهُ خُن جُنَا خُن کوئی گناہ نہیں ہے کوئی حرج نہیں ہے کوئی مزائقہ نہیں ہے لیکن تم يکسوہ کر اگر تم اللہ کی طرف رہو تو وہ زیادہ مناسب ہے اس لیے یہ پہ رایا استعمال کیا گیا ہے کہ اس میں کوئی عرض نہیں ہے اگر تم کچھ کمائی کر لیتے ہو لیکن وہ ایمپلائیڈ ہے بندے کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اگر نہ کرو تو پھر یہ نہیں کہا آنا پاک نہیں ڈائریکٹ منہ تو نہیں پڑھ رہا ہے لیکن نہ کرو تو زیادہ مناسب ہے فائدہ افد تم میں نارفات ہیں جیسے حج کے اکثر لو ہمیں پتا ہے کہ حج کی ارکان یہ ہے کہ آٹھ کو احرام باندھ کے منہ میں آتے ہیں منہ سے ناؤں کی صبح کو چلے جاتے ہیں عرفات میں چلے جاتے ہیں دن وہاں گزارتے ہیں دو نمازیں وہاں اکٹھی پڑتے ہیں پھر مغرب کے وقت وہ مزدلفہ آتے ہیں سب کو پتا ہے میں دورال لیتا ہوں مزدلفہ آتے ہیں مزدلفہ میں رات کا قیام ہوتا ہے کھلے آسمان کی نیچے پھر وہاں سے دس کو منہ میں آکے بڑے وہ شیطان کو کنکری مارتے ہیں پھر اس دن قربانیں بھی ہوتی ہیں تو پھر وہ سر بھی کر لیتے ہیں پھر اگلے دو دن مزید یا تین دن مزید اس میں رہتے ہیں شیطان کو کنکری مارتے ہیں یہ حج کے مناسق ہیں یہ ارکان ہیں یہاں پہ وہ ذکر آئے افادتوں کا مطلب یہ افادتوں کہاں سے نکلا ہے افادتوں کا لفظی معنی ہوتا ہے گروہ کی شکل میں گھومنا ایک گروپ کی شکل میں چلنا تو یہ حج میں گروپ کی شکل میں جاتے ہیں اکٹھے ہی آتے ہیں اس لیے لفظ یہ استعمال گیا ہے اس کو افادہ بھی کہتے ہیں افادہ میندھ ارفات سے واپس آنے والے اس عمل کے لیے افادہ کا بھی لفظ استعمال ہوتا ہے ارفات کا ترجمہ کرنے ہیں ارفات اس میدان کا نام ہے اس میں اللہ کی معرفت ہوتی ہے تعرف لوگوں کا اپس میں ہوتا ہے شاید جس وجہ سے وہ لفظ نکلا ہے اللہ کی معرفت نصیب ہوتی ہے تو وہ معرفت سے نکلا ہوئے ارفات سے من ارفات ان ارفات کے میدان سے جب تم واپس آؤ ذکر کرو اللہ کا پس ذکر کرو اللہ کا پس یہ کہاں پہنچیں واپسی کہاں پہ یہ مشر الحرام کونسی جگہ ہے مدرفہ جس کو ہم کہتے ہیں وہاں جو پاڑی ہے یا پاڑ ہے یا دو پاڑیاں ہیں اور ان کو مشر الحرام مشر الحرام یہ مشر والا لفظ اس کا روٹ ہم نے پیچھے پڑا ہوا ہے شعار جو نشانی یا ایک کیا اس کو لفظ بولیں کہ اسلام کی ایک نشان بنا دیا جائے اس کا ایک اور لفظ لینڈ مارک کہہ لی ہیں کہ وہ مقرر جیسے اصفہ و مروہ اسلام کے دو لینڈ مارک ہیں اس طرح یہ مدرفہ کی پاڑیاں بھی لینڈ مارک ہیں ان کو مشر الحرام کہیں اسلام کا ایک علامت کے طور پر علامت کے طور پر مقرر کییں گے ہندل مشر الحرام مشر حرام کے پاس اللہ کو یاد کرو آگے ذکر پھر دوبارہ آیا وزگرو ہو اور اس کو یاد کرو دوبارہ وزگرو کو ذکر آیا کیوں کما ہدا کم کما جیسا کے ہدا کم اس نے تم کو ہدایت کی ہدا اس نے ہدایت کی کم تم کو جیسے تم کو اس نے ہدایت کی کس نے اللہ اللہ کے نے ہدایت کی وزگرو ہو اس کو یاد کرو اللہ کو کما ہدا کم جیسے یعنی ذکر کرنے میں بھی جو طریقہ بتایا گیا وہی طریقہ ہے ذکر کا جیسے تمہیں ہدایت کی گئی یہ ہدایت کس نے کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بتایا اللہ ڈائریکٹ ہوں حضور کے ذریعے سے جو ہدایت دی گئی ہے جیسے سب سے امپورٹن بات جو مددلفہ میں ہدایت دی گئی ہے دو نمازیں جو میں کٹھی پڑھتے ہیں وہ ایک خاص طریقہ ہے وہ بھی اللہ کا ذکر ہے نا ذکر کی ایک بڑی چیز جو نماز ہم پڑھتے ہیں دو مغرب اور رشاہ ملا کر چاہے رات کو دو بجے پڑھنی پڑے جس وقت بھی آپ مددلفہ پہنچیں گے اس وقت مغرب کی نماز وہاں پڑھیں گے مغرب کی نماز اور رشاہ کی نماز ملا تو جیسے ہدایت دی گئی ہے ویسے ذکر کرو تو اس کو جنرلی بھی ایمپلائیڈ ہے کہ اللہ کا جو ذکر اور عبادت جیسے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی عبادتیں بھی یا باقی اذکار بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتا دیا وہی ہے اللہ کے نذیک وہی احسن ہے بذکرو ہو اور اس کو ذکر کرو کما ہداکم جیسے تمہیں ہدایت کی گئی ہے وَإِن كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الظَّالِينَ وَإِن كُنْتُمْ اور بے شک تم تھے کانا یکونوں سے وَإِن كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ اس بات سے پہلے لَمِنَ الظَّالِينَ لَا مِنَ الظَّالِينَ ذو اللہ ہم نے پڑھا ہوئے گمراہونا ذلہ یا ذلو سے گمراہونا ذو اللہ آپ یہ تم لوگ گمراہوں میں سے تھے جو کچھ کام کر رہے تھے جو نظام اپنے حاج کا تم نے بنائے ہوا تھا وہ گمراہی کا نظام تھا اب حدایت والا نظام آگیا ہے پھر ایک اور بات ایک اور جو حاج کا کیا کہتے ہیں جاہلیت کے دور کے حاج کی ایک اور خرابی آگے ذکر آ رہی ہے سُمَّا افیدُو مِنْ حَيْسُ عَفْحَادَ النَّاس یہ سُمَّا جو ہے یہ کانٹینویشن آف کلام کے لیے یہ سُمَّا پھر نہیں ہے اور یہ کہ آپ اس کو کہہ لیں سُمَّا اور یہ بات بھی ہے کہ افیدُو وہی افاظہ جو ہم نے پڑھا ہے تم افیدُو مِنْ وَاں سے لوٹ کر آؤ مِنْ حَيْسُ عَفْحَادَ النَّاس جہاں سے سارے لوگ لوٹ کر آ رہے ہیں پہلے ذکر آ رہے ہیں نا فَيْضَا عَفَدْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ عَرَفَاتٍ سے لوٹ کر آ رہے ہیں نا یہ ایسا تھا کہ ابراہیم اللہ السلام کا تو حاج تو یہی تھا کہ انہوں کو وہاں جاؤ اور پھر لوٹ کر مضدلفہ میں آؤ مِنْ لَا مِنْ کَنْغْرِيَا مَا جیسے بھی حاج کا مناسق ہیں لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جو قریش تھے مکہ کے جو متولی تھے خانہ کعبہ کے سقایت الحاج ان کے امارت المسجد الحرام ان کے وہ متولی تھے خانہ کعبہ کے تو عرب میں ان کی عزت تھی ہونی چاہیے خانہ کعبہ کے متولی اور اس کے کام کرنے والے عزت تو ان کی بڑی عزت تھی وہ ان میں برہمنیت وہ یہ شان تھی ان میں تو اس شان میں گرفتار ہو کہ انہوں نے اپنے لیے ایک نئی عزت ایجاد کر لی وہ عزت یہ ایجاد کر لی کہ جب یہ عرفات کو سارے لوگ جاتے تھے یہ اپنے آپ کو بڑا اور اونچے لوگ اور سمجھنے کوئے کہ ہم برہمن ہیں یا جو اونچی کیا ماتہ ہے کہ ہم بڑے لوگ ہیں ہم عرفات نہیں جائیں گے یہ عرفات نہیں جاتے تھے مضدلفہ میں ٹھہر جاتے تھے یہ مضدلفہ میں ٹھہر جاتے تھے باقی لوگ جو ہیں عام عوام الناس جو ہیں وہ وہاں جائیں گے قریش نے قریش کے علاوہ بھی ان کے جو قریب آساس ہے پہلے تو قریش نے یہ شروع کیا پھر ان کے جو رشتدار قبائل تھے جن کے ساتھ ان کی شادیاں بادیوں بنو کے نانا بنو قضا چاہت منشن ہے کہ وہ بھی آساس ہے اس میں آگے وہ بھی ان کے رشتدار ہو گئے وہ بھی برہمنوں میں شامل ہو گئے یا بڑے لوگوں میں شامل ہو گئے وہ بھی مضدلفہ میں ٹھہرنے لگ گئے تو یہ ایک باقی سارے عرب کے لوگ جو آج کرتے تھے وہ عرفات جاتے تھے تو یہ اللہ پا کہہ رہے ہیں اس رسم کو تو رہے ہیں کہ تم وہاں تک جاؤ گے جہاں پہ سارے لوگ جا کے واپس آتے ہیں تم معفیدو من حیث وفاد ناس وفاد کا لفت پڑھ کے ہیں وہاں سے تم گھوم کر رہو گے وہاں رہ کر رہو گے جہاں سے سارے لوگ آتے ہیں وستغفر اللہ جو کچھ اب تک کرتے رہے ہو وستغفر اللہ اس پہ استغفار کلو غفرہ بخش دینا استغفار کا مطلب ہے بخش مانگنا استغفر وستغفر اللہ تم اللہ سے بخش مانگو جو کچھ اب کا غلطی کر چکے ہو ان اللہ غفور الرحیم بے شکر اللہ غفور بھی ہے رحیم بھی ہے ترجمہ آمنی کی غفور بھی مبالغے کا سیخ ہے بہت زیادہ معاف کرنے والا رحیم بھی مبالغے کا سیخ ہے بہت زیادہ رحم کرنے والا فَإِذَا قَدَئِتُمْ مَنَاسِكَكُمْ اب یہ شروع کی مناسک ہیں عرفات کا قیام بھی آ گیا اور یہ مضدلفہ کا بھی ذکر اس میں آ گیا اور پورا فَإِذَا قَدَئِتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَذْكُرُ اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ اَوَ شَدَّ ذِكْرَ یہ والے مناسک جو ادا ہو گئے ہیں حج کا بڑا سب سے بڑا رکن تو وقوفِ عرفات ہے وقوفِ عرفات سب سے بڑا رکن ہے باقی اگر کوئی چیز رہ جائے تو اس کے لیے دم سے چل جاتا ہے وقوفِ عرفات رہ گیا تو بس حج یہ وقوفِ عرفات تو وہ یہ منسق کی ترجمہ ہے مناسق منسق ویسے عام طور پر عبادت کو کہتے ہیں لیکن مناسق عام طور پر یہ حج کی جو عبادتیں ہیں ان کو مناسق کا نام دیا جائے گا ویسے ترجمہ کی طور پر منسق منا بھی عبادت ہے تو مناسق جب تم فَائِذَا قَدَئِتُمْ قَدَئِتُمْ قَدَا یقضی پورا کر لینا یہ فیصلہ ہو جانا یہ قاضی ہم کہتے ہیں فیصلہ فَائِذَا قَدَئِتُمْ جب تم نے پورا کر لیا مناسق یہ والے مناسق جب نے پورے کر لیے فَذْكُرُ اللَّهَ ترجمہ وہ یہ ہے تو پس اللہ کا ذکر کرو قَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ قَا کا مطلب ہوتا ہے جیسا کہ ذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ جیسے تم اپنے آبا و اجداد کا ذکر کرتے تھے اس کو ابھی میں ایکسپلین کرتا ہوں آؤ اشدد ذکرہ یا اس سے بھی زیادہ ذکر اللہ کا کرو وَذْكُرُ اللَّهَ اللہ کا ذکر کرو کیسے کرو جیسے تم آبا کا ذکر کرتے تھے یہ بھی ایک جاہلیت کی رسم تھی کہ یہ جب مناہ میں اب یہ مدزلفہ میں مناہ میں اگلے تین دن قیام ہے سارے حاجیوں کا مناہ میں قیام تھا اس میں یہ کفار یا جاہلیت کا جو حاجوں تھا اس میں کرتے کیا تھے یہ وہاں پہ مشاہر جیسے میں نے کہا وہاں پہ بازار بھی لگتے تھے اور وہ تجارت بھی ہوتی تھی وہ بھی اس میں ہر قبیلے کے اپنے اپنے شوارا ہوتے تھے اپنے بڑوں کی بڑائی بیان کرتے تھے کہ ہمارے آباؤ اجداد تو یہ تھے خوب بڑائیاں بیان کرتے تھے اپنے اپنے آباؤ مقابلے پہ آتے تھے مشاہرے ہوتے تھے اور تو اپنے آباؤ اجداد اللہ کو کرو اس یادicher اس یاد Shall傷 یاد کرنے کا کیا فیدہ اللہ Й� اشدد ذکرہ اس سے بھی آو یا اشدد زیادہ ذکرہ اس سے بھی زیادہ اشدد ذکرہ تو اب آباؤ اجداد کو یاد کرنے کے بجائے اللہ کو خوب یاد کرو اور خوب یاد کرو اس کے ایک اور بھی لوگوں نے تفسیر کی لوگوں نے علمائے کہ ایسے بھی ہے کہ جیسے آپ لیکنا موقع پر یاد کرتے ہو تو الگ تو ذکر نہیں ہے نا کہ کس موقع پر یاد کرتے ہو یہ تو ہمیں پتا ہے کہ وہ یہ کرتے تھے بچپن میں باپ کو کیسا یاد کرتے ہیں ہر موقع پر ہر موقع ہر تقصیف کے لیے ہر ضرورت کے لیے اببہ اببہ پکارتے ہیں ہر وقت تو اس کو اب بھی نظرہ ہر مصیبت کا حل اس کا اببہ کے پاس ہوتا ہے ہر ضرورت اس کے پاس اببہ ہی پورا کرتے ہیں تو یہ یہ بھی آئیمپلائیڈ ہے یہ جو تم جیسے بچہ اپنے باپ کو یاد کرتا ہے نا اس سے بھی زیادہ تم اپنے رب کو یاد کرو ساری ضرورتیں وہی تمہاری پورے کرے گا اور سب کچھ اسی کے ذریعے سے ہوتا ہے برحال تو یہ منا میں ذکر ہے کہ منا میں آپ نے اللہ کو یاد کرنا ہے اب یہاں پہ اب بھی بھی شہد ہوں بیسے اپنے اندر گرنبان یہ دیکھا ہوئے آپ نے بھی شہد سنا ہوگا دیکھا ہوگا جو بات میں کرنے لگا ہوں وہاں پہ جب ذکر کرتے ہیں اللہ کا دعائیں کرتے ہیں عرفات میں قیام میں کیا ہوتا ہے وہ دو نمازیں پڑھنے کے بعد نہ کوئی نماز ہے نہ کوئی نفل ہے کچھ بھی نہیں ہے ایک وہاں قیام ہے اور اللہ کے ساتھ رابطہ کرنا ہے اور اس سے ذکر اذکار کرنا ہے اللہ سے باتیں کرنی ہے یہی ہے نا وقوف عرفات اس میں تو یہاں پہ بھی ذکر کرنے ہے اللہ کا ذکر کرنے ہے دعائیں کرنی ہے اور دعائیں کرنی ہے وہاں پہ ٹھہر کے پانچ اچھا یہ ایام تشریق ہیں یہ تین دن جو ہے نا اس میں وہ ذکر اللہ کا وہ بھی شامل ہے نماز کے ساتھ ہر نماز کے ساتھ جو تکبیر پڑھی جاتی ہے ان دنوں میں تو ایام تشریق وہاں پہ ٹھہرے ہوئے ہیں نا تشریق ہی کہتے ہیں ایام تشریق ہے کہ وہ تکبیر پڑھی جاتے ہیں وہ بھی اللہ کا ذکر ہے وہ بھی کرو جیسے ادا لیکن اس میں بھی دعائیں کرتے ہیں آدمی اب دعائیں جو ہیں لوگ کیسی کیسی دعائیں کرتے ہیں ایک قسم کی دعا اللہ نے منشن دو قسم کی دعائیں اللہ نے منشن کی ہے فَمِنَنَّا سے کیا ترجمہ ہوگا لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں فَمِنَنَّا سے لوگوں میں سے مَنْ يَقُولُو جو کہتا ہے ترجمہ میں آتا ہے قَالَا يَقُولُو مَنْ يَقُولُو کیا کہتا ہے رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنِيَا وہ دنیا مانگ رہا ہے کی طلب والے ٹوٹلی دنیا کی طلب والے اے ربنا آتِنَا فِي الدُّنِيَا اے رب آتِنَا ہمیں اطا کر ہمیں دے دے فِي الدُّنیا دنیا میں ہمیں دنیا کی نعمتیں دے دے پھر اللہ پاک فرماتے وَمَا لَهُ اس کے لیے ایسے بندے کے لیے وَمَا نہیں لَهُ اس کے لیے فِي الْآخرتِ آخرت میں من خلاق کچھ حصہ خلاق حصے کو کہتے ہیں اس کا روٹ لیٹر تو وہی ہے خالق آئیخ لکو پیدا کرنا اس کی خلاق تک پہنچنے کے لیے خالق آئیخ لکو اللہ نے پیدا کیا تو یہ اللہ نے فیزیکل بھی پیدا کیا ہے اللہ نے میری سوچ کو بھی پیدا کیا ہے میرے اخلاق کو بھی اخلاق بھی اسی سے نکلا ہوئے لفظ ہے اخلاق جو خلق ہے وہ بھی انسان سے نکلتا ہے وہ بھی ایک پیدا ہوتا ہے انسان کے اندر موجود ہے تو اس کے ذریعے سے جو حصہ بنتا ہے اس کا جو حصہ ہے اس لیے اس کو خلاق حصے کو کہتے ہیں آسان ترجمہ ہے اس کو من خلاق حصہ کہ اس کو اس کا کوئی آخرت میں کوئی حصہ ہے جو صرف دنیا مانگ رہا ہے اللہ نے کہا یہاں ایک جگہ اور ذکر کیا ہوا ہے کہ ہم دنیا دے بھی دیتے ہیں یہاں پہ تو ذکر نہیں کیا ہوا کہ کسی اور جگہ ہے کہ جو صرف دنیا کا طلب ہو شاید پیچھے پڑھتے ہیں یا آگے ہیں کہیں کہ دنیا اس کو دے بھی دیتے ہیں تو پھر آخرت تو یہ کہیں کہ جو دنیا مانگ رہا ہے تو اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے یہ ایک دعا منشن کیا ہے ایسے لوگ ہیں مجھے ایران کون ایک آدمی ہمارے ایک دوست نے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ کھڑے ہوئے ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر رہے ہیں یا رسول اللہ وہ بریلوی مسئلہ کے فکر سے یا رسول اللہ یہ کر دے دنیا مانگ رہا ہے اسے دنیا مانگ رہا ہے وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے لیے شادی کا اچھا بندو بس فرما دیجئے حضور کے روزے پہ شادی مانگ رہے ہیں تو بس ہیں لوگ اب ہی ایسے ہیں کہ دنیا کی کیسے کیسے طریقے مانگتے ہیں تو دنیا دنیا مانگنے والے کے لیے اللہ پاک کہتے ہیں میبھی اس کو اللہ پاک دے بھی دے دوسری ایک کا منشن کیا یا منشن نہیں کیا لیکن آخرت میں اس کا کوئی ہسانی ہے اور دوسری دعا جو منشن کی ہے مومنوں کی جو ہونی چاہیے جو تعلیم دی گئی ہے کہ تواف کرتے ہوئے سب سے امپارٹن دعا جو سکھائی گئی ہے رکن یمانی سے لے کر حجر اسود والے رکن تک جو دعا پرتنے ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وہ دعا گئی ہے ومنہم اور ان میں سے یعنی لوگوں میں سے مہ یکولو جو کہتے ہیں ربنا اے مر رب آتینا ہمیں دے دے فی الدنیا حسنہ دنیا پہلے دنیا کی خواہ فی الدنیا حسنہ دنیا میں اچھائی دے دے نیکی دے دے یہاں ترجمہ کہہ ہوئے نیکی دنیا میں اچھائی اور نیکی دنیا کی اچھائی کیا ہے حلال رزق صحت مند زندگی ٹھیک زندگی حیاتن طیبہ اس کی ساری مومن ہونا ایمان سب سے بڑی اچھائی تو ایمان ہے دنیا میں اللہ باقی ایمان دے دے دین پہ چلنا دے دے ہر قسم کے تقویٰ دے دے یہ دنیا کی حسنہ ہے نا دنیا کی حسنہ ہے نماز پڑھنا دے دے اپنے دین پہ پورت چلنا سکھا دے دے یہ دنیا کیسا ربنا آت اور پھر دنیا کی دولت بھی دے دے جو حلال طریقے سے جتنی مرد یہ دولت کو ماں کوئی منا تو نہیں ہے دنیا وفی اللہ آخرت حسنہ اور آخرت کی حسنہ بھی دے دے آخرت کی حسنہ تو سب سے بڑی حسنہ تو پتہ ہے نا بعد اللہ الحسنہ جس کو کہتے ہیں جنت حسنہ ہے پھر اللہ کا دیدار ہے یا جو جنت کی نعمتیں ہیں آخرت کی نعمتیں ہیں تو یہ دعا سکھائی گئی ہے مومن کی دعای ہے کہ دنیا بھی ٹھیک طریقے سے اللہ پاک عطا فرما دے اور آخرت بھی اس کو عطا فرما دے تو پھر وفی اللہ آخرت حسنہ وقنہ عذاب النار یہ بھی ساتھ منشن ہے کہ وقنہ وقی وقا یقی کسوں بچنہ وقنہ اور ہمیں بچا لے قابضل قی یہ مختصر ترین فیلمر ہے عربی کا قابضل قی وقنہ تو وقنہ و اور قی بچا نا ہمیں اور ہمیں بچا لے عذاب النار نار دوزخ کو کہتے ہیں نار ویسے آگ کو کہتے ہیں لیکن سپیشلی یہ دوزخ کی آگ کو کہتے ہیں عذاب النار اسے بچا لے کیونکہ آگ سے بچا نا جو ہے دوسری یہ کہا قرآن بعد میں فمنزخ زہان النار جو دوزخ سے بچا لیا جائے بہت خلال جنہ اور جنت میں داخل کر دیا جائے فقد فاد یہ کمیاب ہے کمیابی کا میار کہا ہے دوزخ سے بچ جانا پہلے اللہ نے منشن کیا ہے دوزخ سے بچ جانا پھر منشن کی ہے بہت خلال جنہ جنت میں داخل تو یہ دنیا کی دنیا کی بھی حسنہ اور آخرت کی بھی حسنہ اولائی کا لہم نصیبن یہ ترجمہ جلد ہیں اولائی کا یہ وہ لوگ ہیں لہم ان کے لیے نصیبن ممہ کسبو ان کے لیے حصہ ہے جو کچھ انہوں نے کمایا یہ ممہ من اور ماں ہے نصیبن حصہ اس کو بھی حصہ کہتے ہیں اس کو نصیب میں ہے ان کے حصے میں ہے اولائی کا یہ وہ لوگ ہیں نصیبن ممہ کسبو ان کے لیے نصیبن مِن مَا قَسَبُو مِن اور مَا قَسَبُو قَسَبَا یک سبو کمانا ہمیں اردو میں سوال کرتے ہیں تو مِن مَا قَسَبُو جو انہوں نے کمایا اس میں سے حصہ ہے اس کی ذرا سے تشریح ہے کہ مِن مَا قَسَبُو کیوں ہے سارا کیوں نہیں ہے اس میں سے کچھ حصہ کیوں نہیں ہے وہ ہمارے عمال جیسے ہیں جس لیول کے عمال ہوں گے اس لیول کا ہمیں اس کا حصہ ملے گا سو فیصد جب اللہ کے لیے سو فیصہ دودور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہوگا تو پورے کا پورا مل جائے گا اور اس میں جتنی جتنی کمی ہوگی جو ٹھیک ہوگا اس کی مطابق ملے گا تو جیسا جیسا جس لیول کا آپ نے کمایا ہے تو اس میں سے آپ کو حصہ ملے گا انسان سے کمدوری تو ہنی ہے کمدوری ہوتی ہے اس کے بعد لیکن یہ جو عمال آپ کر رہے ہیں جنرلی اس میں سے جو اچھے عمال ہیں اللہ پاک اس کو حصہ دیں گے اور یہ عصاب کیسے کرے گا اللہ پاک ہے اور اللہ سریعن سرعت اردو میں استعمال کرتے ہیں سریعن جلدی عصاب بہت جلدی عصاب کرنے والا ہے بہت تیزی سے عصاب کرنے والا ہے اللہ کے پاس کیا مشکل ہے آپ تو ہمارا کمپیوٹر کتنا تیزی سے عصاب کرتے ہیں اللہ کے جو کمپیوٹر جو نظام ہے تو بہت جلدی عصاب ہیں دونوں باتیں ہیں اس میں کہ یہ ہمارا عصاب والا دن بہت قریب آنے والا ہے ایسے ہے کہ کوئی پتہ نہیں ایسے آ جائے گا وہ کہتے ہیں نا ہمارے سنتے ہیں نا کہ قیامت والے دن ہر آدمی یہ سمجھے کہ کتنی زندگی گزاری یومن آباد یوم ایسے ہی ہے ذرا سا ہم دنیا میں رہ کے آئے ہیں ذرا سا چاند سیکنڈ کی زندگی اس کے عصاب دن کے عصاب سے وہ آنکے وہاں سے چاند سیکنڈ کی زندگی ہے تو بہت جلدی ہے ہمیں یہ بڑا لمبار سا لگتا ہے ویسے لمبا عرصہ نہیں ہے میری ایج سیونٹی ٹو ایئرز ہے آپ بھی اپنے 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 لیبل پر سوچ لینا مجھے سکول کا پہلا دن جانا کب ہوگا سیونٹی ٹو پانچ سال کا ہوگا تو میں کتنی کتنے سال ہوگے سکسٹی سیون سکسٹی سیون سال گدر گئے نا سیونٹی وہ سکسٹی سیون صاحب والی کل کی بات لگتی ہے کہ میں والی صاحب کیوں کی پکڑ کے سکول جا رہا تھا یہ ابھی کل پر سو اور ایم بی بی ایس تو ابھی کل پر سو کی ہے میں نے ایسے لگتا ہے یہ زندگی تو یوں گزر جاتی ہے تو بہت سریع ہے اور ویسے یہ بھی ہے کہ جو آدمی مرتا ہے نا اس کا آخرت تو وہاں سے ہی شروع ہو جاتی ہے نا وہاں سے ہی شروع ہو جاتی ہے تو وہ بڑا جلدی آنے والا ہے اس لحاظ سے بھی جلدی آنے والا ہے اور حساب کرنے کا نظام بھی اللہ کا بڑا تیز ہوگا جو اس میں کوئی دیر نہیں لگے گی سریع اللہ بہت تیزی سے حساب لینے والے ہیں وذکر اللہ فی ایام ان مادودات اب یہ ذکر آگئے ان تین دنوں کا جو مینا میں ٹھہرے ہوئے ہیں وذکر اللہ اللہ کو ذکر کرو فی ایام ان مادودات ان گنتی کے چند دنوں میں وہ تین دن ہیں جو عرفات میں ٹھہرنے والے ہیں اوپر سے ذکر ہوا ہے وہ تین دن ہیں یہاں پہ تین دن کا ذکر نہیں ہے لیکن وہ یہ نہیں پہتا ہے مادودات وہ تیش ہو دا دن ہیں فمن تعجلا فمن پس جو کوئی تعجلا اجلت کرنا تیزی کرنا جلدی کرنا تعجلا اجلت ہے نا فمن تعجلا فی یو میں نے تین دن کا ہے نا جو دو دنوں میں جلدی کر لے عام طور پر دو دن ہی کرتے ہیں عام طور پر تیسری دن کے لئے لوگ ٹھہرتے ہیں ہیں لوگ بہت لیکن عام طور پر یہ دو دن کے بعد وہاں تھے منہ سے آ جاتے ہیں دو دن کنگریہ مار کے آ جاتے ہیں بعض لوگ تین دن کے لئے ٹھہرتے ہیں ٹھہرتے ہیں تو جس نے جلدی کی فی یو میں نے دو دنوں بعد بھی فلا اسمہ لئے اس پر کوئی اسم گناہ کو کہتے ہیں اس پر کوئی گناہ نہیں ہے یہ ٹھیک ہے یہ حج کے ارکان پورے ہو گئے فلا اسمہ لئے ومن تاخرہ جس نے تاخیر کی ایک دن اور گدارا تاخرہ تاخیر تاخرہ فلا اسمہ لئے اس پر بھی کوئی نہیں ہے لیکن لمنتقا جو تقوی کے ساتھ وہاں رہے گا یہ دو دن ٹھہرنا ہے یا تین دن ٹھہرنا ہے یہ اللہ کے تقوی کے ساتھ اللہ کو سامنے رہ کے وہاں جو ذکر اذکار کرنے ہیں یہ جو بھی کرنے ہیں دل تقوی دل کی بھی کیفیت ہے اندر سے ہمارا تقوی ہو وہاں ٹھہر کے دل خفا ہو رہا ہو ڈاکٹر اصرار صاحب کہہ رہے ہیں وہاں پہ دل پہ بوجھ سمجھ رہے ہو تیسرا دن ٹھہرنا تو پھر وہ تقوی سے دور ہے نہ پھر دو دن بعد یہ آ جانا مناسب ہے تیسرے دن بھی اگر تاخیر کرتا ہے تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے جو تقوی کے ساتھ وہاں ٹھہرتا ہے وَتَّقُ اللَّهُ اللہ سے ڈر کے رہو وَعْلَمُو اور تم سارے جان لو اَنَّكُم بے شکتُم اَلَيْهِ تُحْشَرُونَ اسی کی طرف تُحْشَرُونَ حَاشَرَى يَحْشَرُ اکٹھے کیے جانا حَاشَرَى يَحْشَرُ اردو میں اسمال ہوتا ہے یہ حَاشَرَى يَحْشَرُ ہماری ہینکوں میں اسمال ہوتا تھا ہنشرا ہنشرا کرتے تھے وہ جو ہم گندم کے لیے وہ کرتے تھے سارے لوگ ہم اس کو احشر کہتے تھے کہ سارے لوگ اکٹھے ہوتے تھے تو اکٹھے ہونا تو یہاں تحشرون تم جمع کیے جاؤگے متوالمو اور جان لو انکم الیہ تحشرون اللہ کے پاس ہی تمہیں جمع ہونے وامن الناس ہے اور اچھا یہ یہ ہماری آیتیں آٹھ حج کی یہاں پہ پوری ہوگی ہیں آگے ذرا ایک اور بات شروع ہو رہی ہے حج کے جو احکامات ہیں یہاں پہ یہ کتنی آٹھ آیتیں یہ ہوگی ہیں ایک آیت وہ وان نینٹی سکس اور یہ جو اس رکوب میں ہم نے سات آیتیں پڑھ لی ہیں وامن الناس ہے اور لوگوں میں سے کچھ ایسا بھی ہے ایسا بھی ہے یا ایسے بھی ہیں من جو کوئی یوجبو کا قول ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے یوجبو کا آجبہ یوجبو تمہیں پسند کرتا تمہیں اچھا لہا یہاں کہہ لیں کہ تعجب ملاتا ہے آجبہ یوجب تمہیں تعجب ملاتا ہے اچھا لگتا ہے اس کی بات کرنا بھائی لوگوں میں بڑا ملکہ ہوتا ہے بولنے کی صلاحیت ان میں ہوتی ہے تو ان کی کیا کہتے ہیں ان کی باتوں میں اردو میں بڑا اچھا لفظ تھا پڑھتے ہوئے تو بہرحال لوگوں کو بات کرنے کا صلیقہ ہوتا ہے غلط بات بھی غلط بات بھی کریں گے ایسے صلیقے سے کریں گے کہ لوگوں کو متاثر کر لیں گے تو لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے یوجبو کا جو تمہیں تمہیں تاجب میں ڈال دیتا ہے یا تمہیں پسند آ جاتی ہے قول ہو اس کی بات فی الحیات الدنیا اس دنیا کی زندگی میں وہ دنیاوی لحاظ سے اپنے معاملات کو ایسے طریقے سے پیش کرتا ہے وہ بات کرنے کا انداز ایسا ہے کہ وہ تمہیں تاجب میں ڈالتی ہے آپ کو یہاں ترجمہ یہ اس کی بات دنیا کی زندگی میں وَيُشِدُ اللَّهِ اور وہ بندہ جو ہے وَيُشِدُ اللَّهِ وَيُشِدُ وہ گواہ بناتا ہے وَيُشِدُ اللَّهَ وہ اللہ کو یشدو وہ گواہی دیتا ہے یشدو وہ گواہ کرتا ہے یشد اللہ وہ اللہ کو گواہ بناتا ہے عَلَا مَا فِي قَلْبِهِ جو کچھ اس کے دل میں ہے جو مَا فِي زمیر وہ جو بات کر رہے اس پر وہ اللہ کی قسمیں کھاتا رہتا ہے اللہ کو خدا گواہ ہے یہ بات سچ ہے ایسے وہ ایسے لوگ ہیں خدا گواہ ہے یہ بات سچ ہے اللہ کو عذر ناظر جان کر یہ میں بات کرتا ہوں یا یہ ہے کہ اللہ کو جان دے رہی ہے ہمارے وزیر صاحب بھی بھی آتے تھے لوگوں کو یہ طریقہ ہوتا ہے اللہ کو گواہ بنا کے وہ بات کرتے ہیں اپنی بات کو منمانے کے لیے ان میں یہ ملکہ اصل ہوتا ہے لیکن اللہ پاک فرما رہے ہیں وَهُوَا 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 اللہ دو کا مطلب ہے بہت سخت جگڑالو اللہ دو الخسام وہ بہت زیادہ تمہارا بڑا دشمن ہے سب سے بڑا یہاں پہ ترجمہ کہہ ہوئا ہے حالانکہ وہ سخت جگڑالو گئے یہاں جگڑالو گئے وہ تمہارا زیادہ جگڑالو گئے آگے اس کی تفصیل بھی آ رہی ہے کہ وہ کیسا جگڑالو ہے خسن خاند کو کہتے ہیں وہ بھی یہ گڑالو ہوتا ہے وہ بھی لڑتا ہے مارتا ہے دشمن ہے یہ ایک نئی بات پکائی ہے اسی سے نکلا ہوئے اسی سے نکلا ہوئے لفت تو یہی ہے تیرے بوت دیا خسما نو کھاؤ بہت تو ایسی کر رہا ہے کہ جو بڑی اچھی اللہ کو گواہ بنا کے آپ کو قائل کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس کی بات آپ کو اچھی بھی لگ رہی ہے لیکن وہ ہے پکا دشمن اور پھر اسی آگے تفصیل آ رہی ہے ویزہ تبلہ جب وہ لوٹتا ہے یہ تبلہ ہم نے پڑا ہوئے ہیں جب وہ لوٹتا ہے سعاف الارد سعا یا سعا کوشش کرنا سعی جس کو سعی ہے کوشش کرنا سعاف الارد زمین میں کوشش کرتا ہے میند کرتا ہے عمل کرتا ہے لیفصد فیہ افسادہ یفصدو لے کے لیے یفصدو فساد کرنے کے لیے افسادہ فساد کرتا ہے لیفصدو فیہ اس میں فساد کرنے کے لیے پھر کس میں فیہ زمین میں زمین میں فساد بات تو بڑی زبردست کر رہا ہے اللہ کی قسمیں کھا رہا ہے لیکن جب وہ وہاں سے اٹھ کر جاتا ہے اس کا ایک اور ترجمہ بھی ہے تبلہ کا وہاں سے جب اٹھ کر جاتا ہے تو پھر وہ فساد پیدا کرتا ہے زمین میں ویوہلے کا حالاکہ یوہلے کا ہلاک کرنا یوہلے کا الحرس حرس کہتے ہیں کھیتی کو یوہلے کا الحرس کھیتی کو ہلاک کرتا ہے کھیتی کو برباد کرتا ہے کھیتی ویسے کھیتی کو بھی کہتے ہیں لیکن مثال کے طور پر عورت کو بھی کھیتی کہتے ہیں وہ کہتے ہیں نا وہ حرس کا مثال آئی نساوکم حرسل لکم عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں اس میں تو ویوہلے کا الحرس اور وہ حرس کو یا کھیتی کو تباہ کرتا ہے بن نسل اور نسل کو تباہ کرتے ہیں عورت کو یا اس کو تباہ کرتے ہیں تو ایسا بھی ہے منتب اللہ اس کی ترجمہ تب اللہ کا ولایت حاصل کرنا حکومت حاصل کرنے کو بھی کہتے ہیں تب اللہ ایسی ہی سارا تو اگر اس کو مطلب ہے کہ یہ جب اس کو حق ایسی ہے نا ہمارے سیاستدان بڑی بڑی اللہ کی باتیں قرآن اٹھا کے جب ان کو حکومت حاصل ہوتی ہے سعاف اللہ رد لیوف سے زفیہ پھر وہ تباہی و بربادی کرتے ہیں جب انہوں حکومت مل جاتی یہ بھی ترجمہ کیا ہوا علماء نے کہ جب اس کو اختیار مل جائے تب اللہ کا مطلب جب اس کو ولایت مل جائے حکومت مل جائے اختیار مل جائے تو وہ پھر پہلے تو بڑی قسمیں کھا رہا تھا کہ میں اپنی اس بات پر گواہ اللہ کو کہتا ہوں لیکن وہ پھر وہ یہ کام کرتا ہے کہ وہ پھر تباہ و برباد کرتا ہے واللہ لا یحب الفساد اللہ بلکل پسند نہیں کرتا ترجمہ سب کو آتا ہے لا یحب الفساد فساد کو بلکل پسند نہیں کرتا جب اس کو کہا جاتا ہے اسی کی بات ہے کہا گیا اس کو لفظی ترجمہ قالا اس نے کہا جب اس کو کہا جاتا ہے ادھا کے ساتھ جب لگتا ہے تو اس کا ترجمہ جب اس کو کہا جاتا ہے اللہ سے ڈر یہ کیا کر رہے ہیں کیسی باتیں کرتا ہے اور عمل کیسے ہیں ایسے اگر بادشاہ نہیں ہے عام بندے کی بات کریں کہ موں پھیر کے گیا ہے اگر وہ ولایت نہ کریں صرف موں پھیر کے جانے والی بات کریں کہ اس محفل میں تو تم ایسی بات کر رہے ہو تو تمہارے کرتوت یہ ہیں تو اس کو جب کہا جائے کہ اللہ سے ڈرو تو وہ پھر اس کی جو جھوٹی انا اس کی شان اس کا غرور جو ہے نا وہ اس کو اس سے پیسے ہٹنے نہیں دیتا جو عمل وہ کر رہا ہے یہ جو لیکل ہر سوال نسل یا جو فساد جو کر رہا ہے اس پہ پیچھے نہیں ہٹ رہا کیونکہ اللہ اتق اخاذت العزت بالعسم اسم گناہ کو کہتے ہیں اخاذت اس کو پکڑ لیتا ہے العزت اس کی عزت اس کا غرور بالعسم گناہ پر اس گناہ پر اس کو قائم کرتا ہے اس کا جی نہیں چاہتا اس کو شرم آتی ہے یا اپنی غرور کی وجہ سے اس کو بتاؤ بھی کہ یہ تم غلط کر رہے ہو وہ اپنے غرور کے اسی گناہ پر قائم رہتا ہے فَحَسْبُهُ جَهْنَّمُ اس کے لیے کفایت کرنے والی چیز جو ہے جو اس کے لیے حسب ہے جو اس کا کافی ہوگی اس کے لیے جہنم اس کے لیے ایسے شخص کے لیے پھر جہنمی ہے وَلَبِعْسَ الْمِحَادُ وَا اور لا لامتاقید جس کو کہتے ہیں بِعْسَ بَهُتْ بُرَا المِحَاد مِحَاد مَحَد مَحَد جو چیز تیار کی جائے جو پرپیئر کی جائے ٹھکانہ اس لیے ترجمہ تو ٹھکانہ کرتے ہیں جو چیز تیار کی جائے اس کو مَحَد کہتے ہیں مَحَد سے لہت تک وہ بھی تم علمات سے کرو مَحَد سے لے کر لہت تک مَحَاد مَحَاد بچے کے پنگورے کے جولے کو بھی کہتے ہیں وہ بھی تیار کیا ہوتا ہے ٹھکانہ بچے کا ٹھکانہ تو وہی ہوتا ہے مَحَاد ہوتا ہے وَلَبِعْسَ الْمِحَاد اور یہ جہنم کیا ہی برا ٹھکانہ ہے وَمِنَ النَّاس ہے اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں یہ ایک بندہ ہوا نا کہ جو ایسے لوگ ہیں یہ ان بندوں میں ایک اللہ دلخضام بتایا ہے وَمِنَ النَّاس ہے کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں مَنْ يَشْرِ يَشْرِ ہم نے پڑھا ہوا ہے اس طرح پڑھا ہوا ہے بیچ دینا مَنْ يَشْرِ نَفْسَهُ اپنے نفس کو بیچ دیتا ہے ابتغاء حاصل کرنے کے لیے یہ لفظ پہلے پر چکے ہیں ابتغاء پہلے پر ہے طلب کرنا طلب کرنے کے لیے حاصل کرنے کے لیے مرضات اللہ مرضیہ اللہ کی رضا مرضات اللہ اللہ کی رضائیں حاصل کرنے کے لیے اپنے جان کو بیچ دیتا ہے اپنے جان کی پروانی کرتا وَاللَّا وَرَوْفُن بِلِبْ ایتے لوگ بھی ہیں کہ جو اپنی جان کی بھی پروانی کرتے ہیں اللہ کی مرضی حاصل کرنے کے لیے سب کچھ قربان کر دیتے ہیں جان بھی قربان وَاللَّا وَرَوْفُن اور بے شکر اللہ رعفت اردو میں استعمال ہوتا ہے مربانی رعفت رعفت بہت زیادہ مربان بالعباد عبد کی جمعہ اپنے بندوں کے ساتھ یعنی اپنے بندوں پر اللہ بہت ہی مربان ہے یا ایوہ اللہ دین آمنو یہ بڑی آخری دو آیتیں پڑھ لیتے ہیں یا ایوہ اللہ دین آمنو ترجمہ سب کو بتایا اے ایمان والو ادخلو داخل آیا ادخلو تم سارے داخل ہو جاؤ ادخلو فسل میں فسل میں دو ترجمہ لیکن آسان ترجمہ کہ اسلام میں داخل ہو جاؤ فسل میں اسلام میں داخل ہو جاؤ کافہ کافہ اس کو کہتے ہیں کافہ اتھیلی سے رکھنے کو کہتے ہیں کافہ لیکن کافہ کا مطلب کسی چیز کے پورا کل کو بھی کافہ کہتے ہیں ادخلو فسل میں کافہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ ترجمہ اس کا یہ ہے اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اس میں خاص بات بیان کرنے کی یہ ہے کہ یہ جو کافہ کا لفظ ہے نا یعنی کہ پورے کا پورا یہ ادخلو کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں حال اس کو کہتے ہیں یہ ادخلو کا حال ہے یا شرم کا حال ہے کہ ادخلو کیسے داخل ہو جاؤ کافہ تم پورے کے پورے داخل ہو جاؤ یعنی بندہ پورے کا پورا داخل ہو جائے میرا ناکھ کان جسم میرا دماغ میری سوچ میری ہر چیز اسلام میں داخل ہو جائے میرا ہر چیز اسلام میں داخل ہو جائے ایک تو ترجمہ یہ ہے کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ دوسرا یہ ہے کہ انتخلو فسل میں پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اب ترجمہ یہ ہوگا کہ تم پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ آدھے اسلام میں داخل نہیں ہونا اسلام کی ہر چیز کو میرے لیے ہے اسلام کا ہر حکم میرے لیے ہے اسلام میں اسلام کی عبادات بھی میرے لیے ہیں اسلام کے معاملات بھی میرے لیے ہیں اسلام کی سیاست بھی میرے لیے ہیں اسلام کا طرز حکومت بھی میرے لیے ہیں پوری زندگی کے ہر شعبے میں جو اسلام کی ہدایات ہیں اس کے مطابق میں نے زندگی گزارنی ہے دونوں ترجموں کا ایک ہی مقصد ہے کہ آدھا تیتر آدھا بٹیر والا اسلام نہیں پورے کے پورے جو حکم اللہ کی طرف سے رسول کی طرف سے ثابت شدہ قرآن و حدیث ہمارے پاس موجود ہے جو اللہ کا حکم آ گیا وہ میرے لی اس پہ میں نے ہم اس پہ آئیں بائیں شاہیں نہیں ہیں اس پہ پورے کا پورا حامنے سے داخل لیں یہ آیت تو ہم نے پہلے بھی پڑھی ہے خطوات شیطان یہ بھی لفظ ہم نے پڑھا ہوا ہے خطوات شیطان شیطان کے نقش قدم ہم ترجمہ اس کا یہ کریں گے شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو انہو بے شک وہ لکم تمہارے لیے عدو و مبین بہت واضح دشمن عدو اردو میں سمال ہوتا ہے مبین بہت واضح جو واضح کھلا دشمن ہے تمہارا فَإِنْ ذَلَلْتُمْ فَإِنْ پس اگر ذَلَلْتُمْ یہ لفظ بھی ہم نے تھوڑا سا پڑھا ہوئے وہ جو آدم علیہ السلام کے ساتھ جب آدم علیہ السلام کو فَأَذَلَّهُمَ الشَّيطان یہ لفظ اَذَلَّا پڑھا تھا ذَلَّا فِسل جانا وہاں پہ ہم نے پڑھا تھا اَذَلَّا فِسلہ دینا وہ فِسل جانے والا یہ ہے فَإِنْ ذَلَلْتُمْ اگر تم فِسل جاؤ لڑک جاؤ یا لغزش کھا جاؤ فَإِنْ ذَلَلْتُمْ مِمْبَادِ اس بات کے مِمْبَادِ مَا جَاعَتْكُمُ الْبَيِّنَات اس کے بعد کے جَاعَتْكُمْ تمہارے پاس آگئی الْبَيِّنَات روشن دلیلیں جَاعَتْكُمْ بَيِّنَات مونس ہے بیسے بھی جمع مقصر مونس ہی ہوتی ہے جب تک تمہارے پاس جَاعَتْكُمْ بَيِّنَات تمہارے پاس واجد دلیلیں آ جانے کے بعد بھی اگر تم فِسل ہوگے فَا لَمُو پھر یاد رکھو اَنَّ اللَّهَ بَيشَكَ اللَّهَ عزیزٌ غالب ہے حکیم حکمت والا ہے پھر اللہ پاک کو پکڑنے کے طریقے سکھانے کی کسی کو ضرورت نہیں ہے وہ حکمت والا ہے اور غالب بھی ہے وہ پھر کس کو کیسے کس طرح کی سزا کہاں کہاں دے سکتا ہے یہ اللہ یہ جان رکھو کہ اگر تم واضح دلیلیں آنے کے باوجود بھی لغدش میں مبتلا ہوگے اگر تم فِسل یا تم لغدش کھا جاؤ ترجمہ یا انہوں نے یہ کیا اگر تم لغدش کھا جاؤ تو آخری آیت بھی پڑھ لیتے ہیں حل یندرونہ حل کیا یندرونہ نظر یندرون انتظار کرنا نظر یندرون حل یندرونہ کیا یہ انتظار کرنا ہے اللہ اسی چیز کا سوائے اس کے کہ ان یاتیہم ان کے یاتیہم اتا یاتی آجانا یاتیہ ہم ان کے پاس آجائے کون اللہ ہو اللہ آجائے ان کے سامنے فی زللن من الغمام زل تو سائے کو کہتے ہیں زلل سائبان یا بادل بھی سائے والا بادل کو بھی زلل شاید کہتے ہیں ویسے سائے کو کہتے ہیں فی زللن من الغمام غمام بادل کو کہتے ہیں سفید رنگ کے بادل کو کہتے ہیں عربی تو بڑی وسیع زبان ہے سفید رنگ کے بادل تو سائے والے بادل تو یہ کنسپٹ کے یہ یعودیوں میں کنسپٹ تھا کہ بادلوں میں اللہ آئے گا یا جو بھی ہے لیکن یہاں اور کنسپٹ بیان ہو رہا ہے شاید کہ جب اگر تم اس بات کے انتظار میں ہو کہ بادلوں کے سائبان میں اللہ آ جائے والملائکہ تو یا فرشتے آ جائیں وقودی الامر اگر یہ بات ہو تو پھر تو قودی الامر بات تو تیع ہوگی پھر تو معاملہ صاف ہو گیا یہ پچھلی دفعہ ہم نے عباسی صاحب نے جو فرمایا تھا کہ دنیا جو ہے یہ عمل کا میدان ہے یہاں پہ انعام منعام نہیں ملنے والا یہ امتیان والی جگہ ہے یہ امتیان والی جگہ اللہ نے انعام بھی سورہ ملک کی آیت پڑی یہ یہاں پہ امتیان ہے تو امتیان کہہ اللہ غیب ہے ملائکہ غیب ہیں اس کے احکامات ہمیں غیب سے پہنچے ہوئے ہیں وہی کے ذریعے پہنچے ہوئے ہیں وہی ہمارے لئے غیب ہے سب کوئن نظام غیب ہے ہم اس غیب والے اللہ پر ایمان ہیں غیب والے فرشتوں پر ایمان ہیں تو اگر ہمارے سامنے اگر آ جائیں فرازم فرز کی طور پر تو وہ تو غیب نہیں رہے پھر تو امتیان والا نظام ہی ختم ہو گیا پھر تو قدی علمر ہو گیا پھر تو سارا معاملے کا فیصلہ ہی ہو گیا پھر تو بات ہی ختم ہو گی تو یہ بات نہیں ہوگی کہ تم اللہ کا انتظار کرتے ہو کہ اللہ آئے گا یہودی ویسے بھی انتظار کرتے تھے کہ اللہ ہمارے سامنے آ جائے یا کچھ فرشتے ہمارے سامنے آ جائیں لیکن یہ کانسیپٹ بھی ہے کہ اللہ کے سامنے آنے اللہ سامنے آئے گا تو میں مانوں گا نہیں یہ تو پھر امتیان تو نہیں رہتا اللہ سامنے آ جائے اور فرشتے سامنے آ جائیں پھر تو امتیان والی بات تو نہیں رہتی پھر تو ماننا ہی ماننا ہے پھر تو پھر کس نے انکار کرنا ہے ماننا تو تب ہی ایمان تو تب ہی ہوگا کہ جب اللہ سامنے نہیں آئے گا ہم نے غیب پر ایمان لانا ہے پھر یہ فیصلہ نہیں ہو جائے گا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ اور سارے کام اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں ترجعُ الْأُمُورِ رجوع کے جائیں گے امور اللہ کی طرف سارے کے سارے کام جو ہمارے ہیں اللہ کی طرف ہی لوٹ کر جانے والے ہیں الحمدللہ مآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين جزاکو اللہ